اس کا گارڈین ہے اس پر واجب ہے کہ اس بچے کو نماز پڑھنا سکھائے اور نماز کا حکم دے اور جب دس برس کا ہو جائے یعنی گیاروہ سال جب بچے کی عمر کا شروع ہو تو مار کر نماز پڑھوانا واجب ہے اگر کوئی اس واجب کو خطا کرے گا کہے گا بھی نہیں اور نماز نہیں پڑھوائے گا تو وہ بھی گناہکار ہوگا اس لیے گیاروہ برس کا بطل آیا ہے مارنے کے متعلق فقہہ نے لکھا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ تین چپت رسید کر سکتا ہے تھپڑ بھی نہیں تین چپت رسید کرے تاکہ اسے عقل آئے کہ باپ یا بڑا جو ہے اس کے یہاں سے سزا مل سکتی ہے اور لکڑی سے مارنے کو فقہہ نے منع لکھا ہے یہ جو فرض نماز ہے اس کو بھی لکڑی سے مار کرنی پڑھوانا منع لکھا ہے اور بچوں کو کبھی بے دردی سے مارنے پہ یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اس پہ بھی حساب ہوگا اس لیے کہ غیبت بچوں کی بھی حرام ہے مارنا حد سے زیادہ یہ بچوں کے لیے بھی حرام ہے اور یہ بچوں کو مارنے کا معاملہ تو بہت ہی نازک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ کسی کے چہرے پہ نہ مارا جائے کیونکہ بچوں کو اگر مارے گا تو پھر بچوں سے معافی کیسے ہوگی یہ مسئلہ آج تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا بچہ اگر کہے میں نے معاف کیا تو بچے کو تو اختیار ہی نہیں معاف کرنے کا بھی تو وہ نابالغ ہے اور اس کے ماں باپ کہیں کہ جی ہم نے معاف کیا تو صاحب وہ ماں باپ کیسے معاف کر سکتے ہیں مار تو اس نے بچے کو مارا ہے ماں باپ کا کیا تعلق ہے ایک ہی صورت رہ جاتی ہے وہ یہ کہ جتنا یہ ظلم کیا ہے اللہ کے ہاں اس کا قصاص دینا پڑے اور اللہ کے ہاں سے بھی اتنی پٹائی ہو کبھی بچوں کو مارنے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے فرض نماز کے لئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اسے مار کر پڑھائے تو فقہہ نے لکھا ہے کہ لالجد ہاتھ سے نہیں مارنا اور نہ کسی ڈنڈے وغیرہ سے نہ فقہہ نے لکھا ہے کہ لالخشبہ ڈنڈے وغیرہ سے نہیں مارنا ہاتھ سے چپت رسید کرے تاکہ بچے کو عقل آجائے تو مارنے کے حکم میں حد کا خیال لکھنا چاہیے